اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں ابابیل یوٹیوب چینل گائز سنائپر وہ ملٹری یا پیرا ملٹری مارکس مین ہوتا ہے جو ٹارگٹ کو ایسی پوزیشن یا فاصلے سے نشانہ بناتا ہے جہاں سے اسے ڈیٹیکٹ کرنا مشکل ہوتا ہے اور سنائپرز ہمیشہ سے پرائم ٹارگٹ کو ہی نشانہ بناتے ہیں سنائپر کسی بھی فوج کے لئے انتہائی ضروری ہوتا ہے اس کی الگ سے ٹریننگ ہوتی ہے اور ایک الگ قسم کے مشنز ہوتے ہیں جن میں ہائی ویلیو ٹارگٹ کو الیمنیٹ کیا جاتا ہے گائز سنائپر کے لئے ایک الگ اور مختلف قسم کی ہائی پریسیشن رائفل ڈیزائن کی جاتی ہے جسے سنائپر رائفل کہتے ہیں اور یہ رائفل ہی سنائپر کو ایک الگ مقام دیتی ہے گائز آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان کی اپنی بنائی ہوئی تین مختلف قسم کی سنائپر رائفل کی بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ سنائپر رائفل کتنی افیکٹیو ہیں اور یہ تینوں سنائپر ایک گھسرے سے کیوں مختلف ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم انڈیا کی اپنی بنائی ہوئی سنائپر رائفل پر بھی بات کریں گے اور انڈ پر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کون سی اور کس ملک کی سنائپر رائفل نے جنگ میں سب سے زیادہ لانگ رینج ٹارگٹ ہٹ کیا ہے اور اس وقت کون سی سنائپر رائفل کی رینج سب سے زیادہ ہے سو ویڈاوٹ ویسٹنگ مور ٹائم لیٹس ٹارٹ گائز ویسے تو پاک آرمی کے پاس نو مختلف قسم کی سنائپر رائفلز ہیں جو کہ عزب ڈی ایم آر، پی ایس آر نائنٹی، ایل ایس آر، ایس ایس جی سکسٹی نائن، ایس ویڈی، پی ایس ایل، آرٹک وارفیر، بیرٹ ایم ایٹی ٹو ای ون اور آر پی ای رینج ماسٹر لیکن ہم بات کریں گے عزب ڈی ایم آر، ماک ون کی، پی ایس آر نائنٹی کی اور ایل ایس آر سنائپر رائفل کی جو کہ پاکستان کی اپنی بنائی ہوئی سنائپر رائفلز ہیں سب سے پہلے بات کریں گے پی ایس آر نائنٹی کی پی ایس آر پریسیشن سنائپر رائفل کا ایبنی ویشن ہے اور یہ سیمی آٹومیٹک رائفل ہے اور یہ رائفل پاکستانی ایس ایس جی کمانڈوز کے زیر استعمال ہے اس سنائپر رائفل کو پاکستان آڈیننس فیکٹری نے ڈیزائن اور منفیکچر کیا ہے اس رائفل کا وزن میکزین اور ٹیلسکوپ کے بغیر ایٹ پوائنٹ ون کیجی ہے گائز کسی بھی سنائپر رائفل کی سب سے پہلے چیز جو دیکھی جاتی ہے وہ اس کی رینج ہوتی ہے کہ یہ رائفل کتنی دور تک افیکٹیو رینج رکھتی ہے یا مار کر سکتی ہے تو پی ایس آر نائنٹی ایک کلومیٹر تک ٹارگٹ کو آسانی سے اچیو کر سکتی ہے اس رائفل کا کیلیبر سیون پوائنٹ سکس ٹو بائے فائی ون ایم ایم ہے یعنی یہ اس سائز کی بولٹ استعمال کر سکتی ہے اور اس کا فیڈ سسٹم پانچ یا بیس راؤنڈز والی میگزین پر مجتمل ہوتا ہے اور اس رائفل پر سائلینسر بھی لگ سکتا ہے تاکہ فائر کی آواز نہ آسکے سائلینسر یا سپریسر اس رائفل کو اور خطرناک بنا دیتا ہے جس سے دشمن کو پتہ نہیں چلتا کہ فائر کدھر سے ہوا ہے گائز یہ سنائپر رائفل پاکستان ویتنام کو بھی کافی تعداد میں بیچ چکا ہے اور ویتنام آرمی کے علاوہ یہ رائفل ویتنام کی پولیس اور سپیشل فورسز بھی استعمال کرتی ہیں یاد رہے ویتنام آرمی میں یہ رائفل سب سے ایڈوانس اور ایکوریٹ گردانی جاتی ہے اب بات کریں کہ پاکستان کی دوسری بہترین سنائپر رائفل کی جو کہ عزب ڈی ایم آر ہے یہ رائفل میری بھی فیورٹ ہے وہ کیوں یہ آپ کو ابھی پتہ چل جائے گا عزب ڈی ایم آر یا عزب سنائپر رائفل پاکستان کی لائٹ ویٹ سیمی آٹومیٹک رائفل ہے گائز ڈی ایم آر ڈیزگنیٹڈ مارکس مین رائفل کا ابریویشن ہے ڈی ایم آر قسم کی رائفل سرویس یا اسالٹ رائفل اور سنائپر رائفل کے درمیان کے گیپ کو پورا کرتی ہے یعنی یہ سمجھ لیجئے یہ رائفل ایک وقت میں سنائپر رائفل بھی ہوتی ہے اور اسالٹ رائفل بھی ہوتی ہے لیکن اسے سنائپر رائفل میں کنسیڈر کیا جاتا ہے اس قسم کی رائفل کا دوسری سنائپر رائفل کی نسبت ریٹ آف فائر زیادہ اور رینج تھوڑی سی کم ہوتی ہے اسی طرح اسالٹ رائفل کی نسبت ریٹ آف فائر کم اور رینج زیادہ ہوتی ہے میں آپ کے سامنے سنائپر رائفل ڈی ایم آر اور اسالٹ رائفل کے کچھ فائر کر کے دکھا رہا ہوں جس سے آپ بخوبی ڈی ایم آر کی ایک الگ حیثیت کا اندازہ کر سکتے ہیں موسیقی پاکستان کی عزب ڈی ایم آر دوہزار چودہ میں آئیڈیاز ایکزیبیشن میں پہلی دفعہ متعارف کروائی گئی اس سنائپر ریفل کا نام عزب اس لیے رکھا گیا ہے کہ پاکستان نے اس سنائپر ریفل کو آپریشن ضرب عزب اور نارتھ ویسٹ کی وار میں بڑی کسرت سے استعمال کیا ہے اور بڑی کامیابی سے دہشت گردوں کو ہٹ کیا ہے یادرہ العزب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کا نام ہے جسے آپ نے غزوہ بدر اور غزوہ عہد میں استعمال کیا تھا گائز اس سنائپر ریفل کا وزن میگزین کے بغیر 4.94 کےجی ہے جو کہ دوسری سنائپر ریفل سے کافی ہلکا ہے یعنی اسے کیری کرنا آسان ہوتا ہے اس ریفل کے ساتھ پانچ یا بیس راؤنڈز پر مشتمل میگزین فٹ ہو سکتی ہے دوستو پی او ایف کی بنائی ہوئی اس ریفل کی افیکٹیو رینج 600 میٹر تک ہے اس ریفل کے ساتھ آپٹیکل سائٹ کے علاوہ تھرمل سائٹ اور نائٹ ویجن ڈیوائس بھی فٹ ہو سکتی ہے اس کا کیلیبر بھی 7.62 mm ہے دوستو تیسرے نمبر پر جو پاکستان کی بنائی ہوئی ریفل ہے وہ لسر یعنی لائٹ سنائپر ریفل ہے یہ پی او ایف کی ڈیزائن شدہ بولٹ ایکشن ریفل ہے بولٹ ایکشن ریفل ایک مینول فائر آرم ایکشن کی ریفل ہوتی ہے یعنی اس ریفل میں ہر فائر کے بعد بولٹ کو ہاتھ سے پکڑ کر پیچھے کھینچنا پڑتا ہے جو کہ بولٹ ہینڈلر کے ذریعے کرنا پڑتا ہے جبکہ دوسری سیمی آٹومیٹک سنائپر ریفل میں یہ بولٹ خود بخود پیچھے آ جاتا ہے اور بولٹ آٹو طریقے سے لوڈ ہو جاتی ہے یعنی بولٹ ایکشن ریفل سنگل شاٹ ریفل ہوتی ہے اور ہر دفعہ بولٹ ہینڈلر کے ذریعے اس کی بولٹ لوڈ کرنا پڑتی ہے بظاہر تو یہ دوسری سنائپر ریفل کی نسبت بڑا ڈس ایڈونٹیج لگتا ہے لیکن بولٹ ایکشن ریفل کی ایکوریسی دوسری سیمی آٹومیٹک ریفل کی نسبت کافی اچھی ہوتی ہے کیونکہ بولٹ ایکشن میں بہت کم موونگ پارٹس ہوتے ہیں تو ہائی ایکوریسی حاصل کرنے کے لیے پاک آرمی کی ڈیمانڈ پر یہ پی او ایف نے یہ ریفل ڈیزائن کی اس کی افیکٹیو رینج آٹھ سو میٹر ہے اور اس کا وزن فائف پوائنٹ سکس ایٹ کےجی ہے جبکہ اس کے فیڈ سسٹم میں پانچ یا دس راؤنڈز پر مجتمل میگزین ہوتی ہے گائز دوزار سولہ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی اس سنائپر ریفل کی یونٹ کاسٹ پینسٹھ سو ڈالر ہے اب بات کرتے ہیں انڈیا کی سنائپر ریفل کی دوستو انڈیا کے پاس ٹوٹل بارہ مختلف قسم کی سنائپر ریفلز ہیں لیکن انڈیا کی اپنی بنائی ہوئی جو سروس میں سنائپر ریفل شامل ہے وہ ویدوان ساکھ سنائپر ریفل ہے لیکن انڈیا کی اس سنائپر ریفل کو ہم پاکستان کی بنائی ہوئی سنائپر ریفل سے کمپیر نہیں کر سکتے کیونکہ انڈیا کی اس ریفل کی کیٹیگری الگ ہے یہ انٹی میٹیریل ریفل ہے یعنی اے ایم آر رائفل ہے جس کا کیلیبر بڑا ہوتا ہے اس طرح کی سنائپر رائفل دشمن کے بنکرز لائٹ آرمر ویہیکلز ریڈار سسٹم کمیونکیشن ایکیپمنٹس کھڑے ہوئے ائرکرافٹ اور فیول سٹوریج فیسیلٹیز وغیرہ کو ڈسٹروی کرنے کے لیے ڈیزائن کی جاتی ہیں انڈیا کی اس سنائپر رائفل کی رینج اٹھارہ سو میٹر ہے اور یہ بولٹ ایکشن رائفل ہے اور اس میں تین مختلف کیلیبر کی بولٹس یوز کی جا سکتی ہیں جو کہ 14.5 ایم ایم 12.7 ایم ایم اور 20 ایم ایم کیلیبر کی بولٹس شامل ہیں دوستو اس سنائپر رائفل کا میکسیمم ویٹ 29 کیجی تک جا پہنچتا ہے انڈیا بارڈر سکیورٹی فورسز کے پاس تقریباً ایک ہزار سے زیادہ ایسی سنائپر رائفل موجود ہیں اگر بات کی جائے کہ آیا پاکستان کے پاس اس ٹائپ کی سنائپر رائفل ہیں یا نہیں تو بلکل پاک آرمی کے پاس اس قسم کی دو سنائپر رائفل ہیں ایک امریکہ کی بنائی ہوئی بیرٹ ایم ایٹی ٹو ہے جو کہ سیمی آٹومیٹک ہے اور اس کی ایفیکٹیو رینج اٹھارہ سو میٹر ہے اور وزن زیادہ سے زیادہ چودہ کیجی تک ہے اور دوسری آر پی اے رینج ماستر ہے جو کہ یوکے کی بنائی ہوئی ہے اور یہ بولٹ ایکشن رائفل ہے یہ بھی انٹی میٹریل رائفل ہے جس کی آپریشنل رینج دو ہزار میٹر تک ہے اور اس کا زیادہ سے زیادہ وزن سترہ کیجی تک جا پہنچتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ دنیا کی بہترین سنائپر رائفل کون سی ہے اور کس سنائپر رائفل نے لانگ رینج کل کا ریکارڈ بنایا ہے اور کس سنائپر رائفل کی رینج سب سے زیادہ ہے گئیز دنیا کی سب سے بہترین رائفل اس وقت بیرٹ ایم ایٹی ٹو سنائپر رائفل مانی جاتی ہے ویپن مارکیٹ میں اس سنائپر رائفل کے خریدار سب سے زیادہ ہیں اور ان خریدار میں پاکستان بھی شامل ہے پاکستان کے پاس اس رائفل کا امپرووڈ ورجن ہے جو کہ ایم ایٹی ٹو ای ون ہے دوسرے نمبر پر ایس ایس جی سکسٹی نائن سنائپر رائفل ہے یہ سنائپر رائفل بھی پاکستان کے پاس موجود ہے اور تیسرے نمبر پر جو سنائپر رائفل ہے وہ یوکے کی بنائی ہوئی ایکوریسی انٹرنیشنل آرکٹک وارفیر سنائپر رائفل ہے اور اتفاق سے یہ سنائپر رائفل بھی پاکستان آرمی کے پاس موجود ہے گائز سب سے زیادہ دور سے کل کرنے کا ریکارڈ امریکہ کی ٹیک فیفٹی کے پاس ہے اور یہ ریکارڈ کینیڈا کی آرمی کے سولجر نے اراکی سیول وار میں حاصل کیا تھا جس میں اس نے 3540 میٹر دور سے L15A3 کے پاس تھا جس نے 2475 میٹر دور سے ٹارگٹ ہٹ کیا تھا باقی دوستو 2020 میں ریشیا نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کی DXL5 سنائپر رائفل 7 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے تو امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی ملتا ہوں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ